موسیقی حمد و سنائے ربیز الجلال اور درود و سلام برمحمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ کے بعد حسب عبادہ ہمارا موضوع تو سوشل میڈیا سے متعلق چل رہا تھا اور ہم سوشل میڈیا کی جو نتنی اصناف ہیں ان کے بارے میں گفتگو کرنے والے تھے اس حوالے سے کیا اخلاقیات کیا آداب اور کون سی باتوں کو ملہوز خاطر رکھنا ہے اس کے بارے کچھ گفتگو میں کرنا چاہتا تھا لیکن انہی گزشتہ ہفتے کے ایام کے دوران جو ایک بڑا سانحہ اور حادثہ واقعہ روپذیر ہوا جس کے بارے میں بالعموم ہم تمام لوگ مزترب ہیں اور پریشان ہیں وہ ساہی وال کا حادثہ اور سانحہ ہے جس میں بے گناہ انسانوں کا قتل ہوا اور ایک ظلم کا ناانصافی کا بغاوت سرکشی اور عدوان کا شہکار یہ وقوع ہر صاحب دل کو پریشان کیے ہوئے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم اس معاملے کو بھی مختلف پہلوں سے دیکھیں یہ ظلم ناحق انسانی جانوں کا زیاء اور قتل جرم تو ہے ہی یقیناً اللہ کی نظر میں شریعت کی نظر میں یہ کتنا بڑا گناہ اور کتنا بڑا ظلم اور کتنی بڑی زیادتی ہے اور ایسے واقعات کے اسباب اور محرکات کیا ہوتے ہیں اور پھر اس واقعے کو بالخصوص جو پذیرائی ملی ہے اس کے اوپر مسلسل جھوٹ بولنے کا جو مقابلہ شروع ہو گیا ہے اور ہر قسم کے دانش گرد ایک دہشت گرد ہوتے ہیں اور ایک دانش گرد ہیں جو بزام خود بڑے سمجھدار بڑے تجزیہ نگار بڑے فلسفر مفکر بنتے ہیں در حقیقت وہ لوگوں کی سوچوں کو ان کی فکر کو مختلف سمتوں پر غلط رستوں پر اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے جو مختلف طور طریقے ہیں ان پر ڈال دیتے ہیں اس معاملے کی مضمت پر سب سے بڑی بات تو اللہ رب العالمین کے کلام میں سے قرآن مجید میں سے یہ آیت ہی کافی ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور یہ کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں ہے یا ہم میں سے کسی کی سماعت سے اس کی نظر سے گزری نہیں ہے ہر قانون نافذ کرنے والے ادارے نے خصوصاً پولیس اور دیگر اس طرح کے اداروں نے اس آیت کو تو اپنے دفاتر کی اپنے تھانوں کی دیواروں کے اوپر اس کا جھومر زینت بنا رکھا ہے ہر جگہ یہ آیت لکھ رکھی ہے جس کسی نے ایک انسان کو مارا گویا اس نے پوری انسانیت کو مار دیا اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی یہ کسی عام آدمی کا قول نہیں ہے یہ کسی فلسفر کا کسی آلپ کا کسی مفکر کسی دانشور کا کسی اہرے گھرے کی بات نہیں ہے قرآن مجید ہے من قتل نفسم بغیر نفس او فساد فی الارض جس نے ناحق کسی جان کو قتل کیا زمین میں فساد بلایا ایسے ہی ہے اس کی مثال اس نے ساری انسانیت کو مار دیا تشریح اور وضاعت اس کی کیا ہے کہ یہ جو ایک ناحق قتل ہوتا ہے اس ناحق قتل کے اوپر جب باقی کے سارے انسان گونگے بہرے اندے بن جائیں اور اس کے اوپر وہ کوئی آواز نہ اٹھائیں اس کے اوپر وہ کوئی اعتراض نہ اٹھائیں تو سمجھئے کہ بے حسی نے اور بے حمیتی نے اور بزدلی اور بغیرتی نے ساری انسانیت کو ختم کر دیا اسی لئے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصر اخا کا ظالمن او مظلومن ظالم کی بھی مدد کر اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو پوچھنے والوں نے پوچھا کہا مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے کریں ظالم کی مدد کیا ہوئی ظالم کی مدد کیسے کریں کہا ظالم کو ظلم سے روکنا اس کی مدد ہے مظلوم کی حمایت کی بات کرنا اور ظالم کو اس کے ظلم سے روکنا ظالم کے خلاف بات کرنا یہ ظالم کی مدد ہے اور مظلوم کی حمایت کی بات کرنا یہ مظلوم کی مدد ہے یہ دونوں طریقے کی مدد کیا کرو یہ دونوں کام مسلمان کے کرنے کے مسلمان مسلمان کا بھائی ہیں فرمایا نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے المسلم و اقو المسلم اور بھائی ہونے کا اظہار مظاہرہ کیسے کر سکتا ہے وہ لا يظلمو ولا يسلمو ولا يخزلو ولا يحقرو اس پر ظلم نہیں کرتا اس کو ظلیل نہیں کرتا اس کو تنہا نہیں چھوڑتا اس کی تحقیر نہیں کرتا اس کو تکلیف نہیں پہنچاتا کتنے ہی مختلف الفاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اس رشتے کا جو ہے نا وہ جوڑ باندھا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور وہ اس کو کسی بھی قسم کی نفسیاتی ذہنی جسمانی مالی عزت کی کسی قسم کا نقصان مسلمان مسلمان کو نہیں پہنچا سکتا اور یہ ظلم ظلم کی بھی کئی قسمیں ہیں قرآن مجید نے بیان کی بڑا ظلم شرک بھی ہے گناہ بھی ظلم ہیں سارے گناہ ظلم ہیں ہم انسان جتنے بھی ہم سے کتائیاں غلطیاں سرزد ہوتی ہیں وہ سارے ظلم ہیں لیکن سب سے بڑا ظلم سب سے بڑا فساد وہ ناحق کسی انسان کا قتل ہے انسان کا قتل اور پھر مسلمان کا قتل دورہ تہرہ جرم اللہ اکبر حضرت طلب نے اب بعض کہتے ہیں امیر معاویہ کو یمن یمن کا نگران بنا کرنا یمن کا حکمران گورنر بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا اور نصیت کیا کی اتقو دعوت المظلوم مظلوم کی پکار سے مظلوم کی آہ سے مظلوم کی دعا سے اس سے تم ڈرنا مظلوم کی تمہیں ہائے نہ لگے اس بات سے تمہیں ڈرنا کہ مظلوم کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے کوئی آڑ کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور یہ حدیث مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف پہلوں کے ساتھ بہت سارے صحابہ نے روایت کیا تھوڑا تھوڑا الفاظ کا فرق ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ مظلوم کی دعا چنگاریوں کی طرح اسمان کی طرف اٹھتی ہے اور انس بن مالک ان کی روایت میں ہے کہ مظلوم کے دعا کو بادل اٹھا لیتے ہیں اسمان کی طرف اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ رب العالمین کو اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے کہ وہ جب تک مظلوم کی دعا کو اس کی پکار کو پورا نہ کر لے اس وقت تک اللہ زمین والوں پر رحم نہیں کرتا اس موضوع کی اور الفاظ کے مختلف بدلاؤ کے ساتھ بے شمارہ حدیث ہیں کہ ظالم جب ظلم کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کو اس پر شدید غصہ غزب ایک حدیث میں ہے ان اللہ لیم لی الظالم اللہ کسی ظالم کو ڈھیل نہیں دیتا لیکن اگر اس کو ڈھیل دے دیتا ہے تو پھر جب پکڑ کرتا ہے تو پھر وہ بڑی خطرنات پکڑ کرتا ہے اللہ اکبر حشام بن حکیم کہتے ہیں حمس ایک علاقہ ہے وہاں سے ان کا گزر ہوا تو وہاں کا جو حکمران تھا اس نے جزیہ اور ٹیکس لینے کے لیے نا لوگوں کو کتار میں کھڑا کیا ہوا تھا اور دھوب میں کھڑے تھے لوگ اور حشام بن حکیم رحمہ اللہ کہتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جس بندے نے انسانوں کے اوپر ظلم کیا ظلم کس کو کہہ رہے ہیں دھوب میں کھڑا کرنے کو کسی انسان کو بلا وجہ دھوب میں کھڑا رکھا ابھی ظلم کی وہ قفیت اور وہ نویت نہیں آئی کہ نہ حق قتل ہی کر دیا جان ہی لے لی خون ہی بات یا نہیں چھوٹی سی تکلیف کی بات ہوئی ہے کہ کسی انسان کو بلا عذر بلا ضرورت اس کو دھوب میں کھڑے رکھا تو اس کے اوپر کیا کہا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے کسی انسان کے اوپر ظلم کیا قیامت والے دن جب تک وہ اس ظلم کا بدلہ پورا نہیں دے لے گا اس وقت تک اپن جگہ سے ہل نہیں سکے اور قاتل کے بارے میں جو کوئی قتل والا ظلم کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یقضا بین الناس الدماء سب سے پہلے اللہ کی عدالت میں جو فیصلے ہوں گے ہماری دنیاوی عدالتوں کے ہمارے قاضیوں اور ہمارے ججوں کی ترجیحات ان کی منصفی اس کا میار اپنا ہے اللہ کے ہاں سب سے پہلے سب سے جلدی جو فیصلے ہوں گے وہ کس چیز کی ہوں گے خون کے فیصلے ہوں گے الدماء خون بانے کے فیصلے ہوں گے اور دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے جس کسی نے کسی مومن کو مسلمان کو نا حق قتل کر دیا جان بوجھ کر قتل کر دیا لَمْ يُقْبَلَ اللَّهُ مِنْهُ صَرَفًا وَلَا عَدَلًا نا کوئی نفلی نا کوئی فرضی کوئی عبادت اللہ کو اس کی قبول نہیں اور نبی صلی اللہ نے قیامت اللہ تعالیٰ فرمایا کہ قاتل کی گردن کو مقتول نے پکڑا ہوگا اللہ کی عدالت میں جب فیصلے ہوں گے تو مقتول کس حال میں آئے گا کہ مقتول کا جو زخم جس نے اس کی جان لے لی اس زخم سے خون رس رہا ہوگا اور مقتول نے قاتل کو گردن سے پکڑا ہوگا اور وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کو گزیٹا ہوا لائے گا اور اس وقت تک اس قاتل کی جان نہیں چھوٹے گی جب تک اس کا بدلہ پورا نہ لے لیا اور ساری باتوں سے ساری باتوں کا نچوڑ اور خلاصہ صرف اس ایک بات پر ختم ہو جاتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں لَزَوَالُ الدُّنْيَا اَحْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ ساری دنیا کا تباہ ہو جانا ساری انسانیت کا تباہ ہو جانا اللہ کے نزدیک کم ہے اس بات سے کہ کسی انسان مسلمان کی من قتل رجل مسلم کسی مسلمان آدمی کے قتل سے کم تر چیز ہے کہ ساری کی ساری انسانیت تباہ ہو جائے اور ایک اور حدیث میں اسی الفاظ کی بات صحیح مسلم کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر زمین کے سارے انسان ساری مخلوقات کسی ایک انسان کے ناحق قتل میں شریک ہو جائیں تو اللہ پر یہ آسان ہے کہ وہ ساری مخلوقات کو جہنم میں ڈال دے اور جہنم کو ساروں سے بھر دے ایک انسان کے قتل کے جرم کہیں گا اور یہ اتنا بڑا جرم سمجھا جاتا تھا اتنا بڑا گناہ اور ظلم سمجھا جاتا تھا کچھ حدیث میں کچھ روایات میں شرک سے برابر جیسے شرک کو بیان کیا نا کہ بڑے گناہوں میں سے دو گناہ دو معاف نہیں ہوں گے ایک شرک اور ایک قتل کسی صورت اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف نہیں کرے گا اور حضرت عمر کے دور کے اندر واقعات تو پھر بے شمار ہیں بات طویل ہو جائے گی حضرت عمر کے دور میں سنہاں میں ایک شخص قتل ہو گیا خبر پہنچی حضرت عمر جیسا عادل اور منصف انہوں نے کہا بھی قاتل کو قتل کیا جائے عرصہ گجرا پتا چلا بھی کوئی ابھی تک اس کے اوپر پیش رفت نہیں ہوئی مقدمہ لٹکا ہوا ہے قاتل قتل نہیں ہو رہا پیغام بھیجا کہا بھی کیا رکاوٹ ہے کیا وجہ ہے اس مسئلے میں کہا جی کچھ بڑے بڑے لوگوں کے نام ہیں کچھ طاقتور لوگوں کے نام ہیں اشرافیہ میں سے سفارشین کی بڑی ہیں حکومت نہ ہل جائے نظام نہ کڑپڑ ہو جائے بڑا فساد ہو جائے گا اگر ہم نے قاتل کو پکڑ لی کہا سارے کے سارے سنہا کے لوگ اگر اس قتل کے اندر ملوث پائے گئے ہیں تو سارے کے ساروں کو قتل کر دو لیکن اس کے بغیر چارہ نہیں ہے اور ایک خون کے اندر سات لوگوں کو قتل کر دیا گیا سات لوگ جو شریک جرم تھے ایک انسان کی جان لینے میں ان سارے کے ساروں کو قتل کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک یہودی نے ایک مسلمان بچی کا برکہ اس کا پردہ کھینچا اور رات کے اندھیرے میں جو ہے نا اس کے ساتھ اس نے زیادتی کی اور اس کو قتل کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی آپ اس کی تمارداری کے لئے پہنچیں حکمران ذمہ دار لوگ ہمارے یہاں کیا طریقہ ہے ہم پیسے دے دیتے ہیں ہم جی ای ٹی بنا دیتے ہیں پھول لے کر جا رہے ہیں اور ترہ ترہ کی شوگدہ بازیاں اور ترہ ترہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین حکمران بہترین قاضی بہترین جج فیصل اور حاکم تمارداری کے لئے گئے بچی کو پوچھا بیٹا تمہارے صد کیا ہوا ہر ظلم کے واقعے کے اوپر کوئی ایک نہیں ہے ایک بڑی تاریخ ہے سانحات کی جو ہمارے معاشرے کے اوپر چھائی ہوئی ہے بچیوں کا چھوٹے بچوں کا عام انسانوں کا مردوں کا عورتوں کا جوانوں کا بڑوں کا نہا قتل صرف حکومتوں کی دردن پر نہیں ہے بحیثیت معاشرہ ہم سب کے اندر یہ فتنہ یہ مسیبت برداشت کا مادہ رواداری کا مادہ غوصلہ تحمل بردباری علم بلکل برداری آپ دیکھتے ہیں یہ کتنے ہی واقعات ہیں کہاں سے بات شروع کریں کہاں تک لے کے جائیں اور اس میں صرف جرم اداروں کا نہیں ہے آپ یہ مجھ سمجھئے کہ صرف پولیس ہی لوگوں کو مارتی ہے صرف ہماری حکومتیں ہی لوگوں کو ہم خود کتنے ہی ایسے واقعات ہیں جس میں ہمارے میں سے ہی عام لوگوں نے پکڑ کر عام بندے کو معورہ عدالت جرم ثابت کیے بغیر قتل کر دیا آگ لکا دی فانسیاں دے دی جسم کے ٹکڑے کر دیے سیالکوٹ کا ایک واقعہ آپ کو شاید یاد ہو دو بھائی تھے ان کو سڑک کے اوپر مار مار کر ڈنڈوں سوٹوں سے کلہاڑیوں سے مار مار کر ان کو جان سے مار دیا یہاں آپ کے لاہور میں چونگی عمر صدو میں یہی جان کا یہ سانیہ ہے اس سے پہلے یہی پر دو لوگوں کو چوری کے جرم میں ان کے پیچھے سارا مجمع لگا ان کو پکڑ در آگ لگا دی بغیر جرم بتائے ثابت کی عدالت میں پیش کی بحیثیت معاشرہ بحیثیت مجموع ہم میں سے ہر شخص کو انسانیت کی قدر اور قیمت ہی نہیں انسانی جان کا تحفظ کسی کو عزیز ہی نہیں کسی بھی لحاظ سے بلڈنگ بنانے سے لے کر شکول کالیج اسپتال کی امارتیں بنانے سے لے کر لوگوں کو تنخواہوں پر ملازمتوں پر رکھنے سے لے کر کام مزدوری محنت کسی چیز کے اندر بھی بحیثیت معاشرہ ہم اس قدر اخلاقی پستی اور زوال کا شکار ہیں کہ انسانی جان کا تحفظ سب سے آخر میں رکھتے ہیں کانوں کے اندر کام کرتے ہوئے لوگ مر جاتے ہیں بلڈنگیں بناتے ہوئے گر کر لوگ مر جاتے ہیں تعمیرات کے دوران فیکٹریوں میں کام کرتے ہوئے لوگ آگ سے جھلس جاتے ہیں یہ تو حکومتوں کا کام نہیں ہے یہ تو اداروں کا کام نہیں ہے یہ تو پولیس کا یہ تو فوج کا یہ تو عدالتوں کا کام نہیں ہے یہ تو میرا اور آپ کا ہم سب کا کام انسانوں کی جان انسان کی زندگی حضرت عمر نے کہا اے کعبہ تیری حرمت تیری عظمت تیرا تقدس تیرا مقام تیرا مرتبہ فضیلت کوئی شک نہیں اور حضرت عمر کا یہ قول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر بنیاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لوگوں سے لوگوں آج کا دن کون سا ہے کہ عرفہ کا دن ہے کہ یاد رکھو دنوں میں سب سے افضل دن ہے کہ مہینہ کون سا ہے کہ زلحج کا کہ یاد رکھو مہینوں میں سب سے افضل مہینہ یہ ہے کہ یہ جگہ کون سی ہے کہ مکہ کہ یاد رکھو روح زمین پر سب سے محترم اور سب سے عظمت والا خطہ زمین کا قطع یہ ہے یہ کعبہ ہے روح زمین پر ہر چیز سے محترم ہر چیز سے مقدس ہر چیز سے عظیم لیکن ایک انسان کی جان ایک انسان کی زندگی اس کا خون اس سے زیادہ محترم ہے لیکن ہمارے ہاں من حیث المجموع اس بات کی پرواہ اور فکر ہی نہیں ہے کہ جان بوجھ کر یا انجانے میں کوئی جان میرے ہاتھ سے چلی جاتی ہے یا میری وجہ سے چلی جاتی ہے ایک عام فرد سے لے کر اداروں تک اور حکومتوں تک کسی کے کان پر جون تک نہیں رہی بیسیوں نہیں سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں قتل ہو جاتے اور اس کے اوپر عدالتیں بھی اور اس کے اوپر معاشرے بھی گونگے بہرے بے حس ہوئے رہتے اور یہ اس ظلم کی ساری یہ کڑیاں ہیں جو ہمارے اوپر عذاب کی صورت میں ہیں نا ہم ایک ایک چیز کو روتے ہیں ہر چیز میں مجرم ہم خود ہیں شریک جرم ہم خود ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں بتا رہا تھا بات جو سرے چلی گئی آپ نے اس بچی کے پاس دمارداری کے لیے گئے پھول نہیں پیش کیے حرجانہ نہیں کہا کہا مالی معاونت نہیں ہوگی کہا بیٹا تجھے قتل کس نے کیا تیرے ساتھ یہ زیادتی کس نے کیا آخری ہچکیوں میں آخری سانسوں میں تھی اس نے جو خاکہ جو نام جو ہلیہ بتایا وہ ایک یہودی کا نکلتا تھا صحابہ کو بھگایا کہا اس بچی کی آخری سانس توٹنے سے پہلے پہلے اس کا گردن اس کا سر اس کے پاس ہونا چاہیے یہ ہے انصاف یہ ہے حکومت یہ ہے گوڈ گورننس یہ ہے وہ نظام جو اسلام دیتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت اس کا ہاتھ کاٹنا ہے چوری ثابت ہو گئی ہے لوگوں نے کہا بڑا قبیلہ ہے بڑے باپ کی بیٹی ہے بڑا گھرانہ ہے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا نظام گھڑ گھڑ ہو جائے گا بڑے بڑوں کے نام آتے ہیں اس میں کہا لو کانت فاطمہ بنت محمد یہ تو ایک فاطمہ بن مغزوم کی عورت کی تم بات کرتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی بیٹی فاطمہ کیوں نہ ہوتی جرم ثابت ہو جاتا تو ہاتھ اس کا بھی کٹ جاتا یہ تو ہے قتل کی جرم کی سنگینی یہ تو ہے اس کی مضمت جو ہم میں سے ہر شخص کو سمجھنی چاہیے انسانی جان کتنی قیمتی ہے یہی وہ مصیبت ہے جس کی وجہ سے یہ خروج اور تکفیر کا فتنہ جڑ پکڑتا ہے اور مسلمانوں کے اوپر بچارے قصور مسلمانوں کا بھی نہیں ہیں آج آ کر جو بھی ناہ خون جو بھی ناہ قتل ہوتا ہے جو بھی اس طرح کا مظلوم واقعہ ہوتا ہے وہ خون کس تیس سے دھویا جاتا ہے مسلمان کے نام سے اسلامیت سے اور پھر داڑی سے جہاں کئی بھی کوئی واقعہ ہو جائے اس واقعے کے اندر کہیں پر کوئی داڑی والا یا کہیں پر کوئی دین پسند کوئی مذہبی آدمی کوئی اسلام والا مل جائے بس سارا مدہ اس کے سرطھ ہو یہ کافروں کی بات نہیں کر رہا یہ ہمارے مسلمانوں گئے ہیں عالمی صدا کے اوپر دیشتگردی کا لیبل کس پہ ہے مسلمانوں پر سب ہر میڈیا ہر جگہ پر دیشتگرد کس کو کہا جائے گا مسلمان حالانکہ شروع دن سے تاریخ اٹھائیے آج تک سکندر آزم جس کو دی گریٹ کہتے ہیں وہ مسلمان تھا اس کے بعد نپولین اس کے بعد جو ہے نا وہ ہٹلر اور اس کے بعد سٹالن اور اس کے بعد آج کا امریکہ اور اس سے پہلے روس اور بڑی بڑی جنگ عظیم دونوں لڑنے والے مسلمان تھے عظیم تنین دیشتگردی آج کے بھد مسلمانوں کو زبا کرنے والے ہمارے برے صغیر کے ہندو اور سکھ ظلم کی کیسی کا جی داستانے نہیں ہیں لیکن عالمی صدا کے اوپر دیشتگرد کون ہے مسلمان اور ہمارے نظروں میں ہم مسلمانوں کی نظروں میں دیشتگرد کون ہے ہر داڑی والا داڑی کے اوپر یہ ظلم اور اسلام کے ساتھ یہ ظلم یہ کافروں کا غیروں کا کیا ہوا نہیں ہے یہ ہمارا اپنا کیا ہوا اب اس سارے واقعے کے اندر مار دینے کے بعد ثابت ہو رہا ہے ثابت کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں وقوع ہو گیا جانے مار دیا قتل کر دیا عورت بھی مار دی بچی بھی مار دی داڑی والا بھی مارا اور بغیر داڑی والے کو بھی مار دیا سب کچھ کر دینے کے بعد سب وہ تلاش ہو رہے ہیں کہ یہ دہشتگردوں سے رابطے تھے اور دہشتگردوں سے رابطے کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے بھئی جو کہ داڑی والا تھا یہ جو طرز عمل ہے یہ سب سے زیادہ مضموم ہے دہشتگرد دہشتگردی کرنے والے کی ضروری نہیں داڑی ہو اور اگر داڑی ہو بھی صحیح ہم مانتے ہیں سچ کا سامنا کرنے کی ہمارے میں ہمت اور طاقت آئے ہم سچ سے موں نہیں چھپاتے بڑے بڑے دہشتگرد تکفیریوں اور خارجیوں نے دائشیوں نے اور طالبان نے جو پیدا کیے ہیں وہ سب داڑیوں والے تھے اور خود ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیچان بتائی کہا ان کی شروارے ٹکھنوں سے انچی ہوں گی ان کی داڑیاں تم سے بڑی ہوں گی لمبے لمبے ان کے بال ہوں گے شکلوں سے تم ان کو دیکھو گے تو اپنے سے زیادہ متقی پاؤ گے یہ تقویے کا گمانڈ اور غرور تکبر جو ہے نا یہ ان کو اس ظلم پر لے جائے گا کہ کسی دوسرے کو مسلمان نہیں مانے ہم تسلیم کرتے ہیں کہ بہت سارے داڑی والے مصر کا ابو قطادہ ہو تکفیریوں کا باپ ایمن و زواری ہو وہ ابو بکر البغدادی ہو وہ سب داڑیوں والے ہیں اور ہم سب مجموعی طور پر ان کو دہشتگرد کہتے ہیں لیکن یہ داڑی استعارہ نہیں بن گیا دہشتگردی کا ہمیں عادت ہے مجھے بزات خود آپ ماشاءاللہ دوم جمع پڑھنے مسلم میں جتنے لوگ آتے ہیں عموماً زیادہ اتر داڑی والے تھے ہم داڑی والوں کو رونے کی بھی ایک عادت ہے ایک تو ہم پر لزام لگتے ہیں ہر غلط کام کو جوڑ دیا جاتا ہے مولوی کے ساتھ اور پھر مولویوں کو بھی داڑی والوں کو بھی رونے کی عادت ہے او جی داڑی والا ہونے کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے یہ دونوں پہلو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ دونوں طرز عمل یہ دونوں مضمو وہ مان لیجئے ساہی وال کے سانے کے اندر جو جانے گئیں نہ وہ ڈس انفرمیشن تھی نہ وہ کولیٹرل ڈیمیج تھا اب دیکھئے یہ بے ہسی کا وہ عالم ہے جہاں پہنچ کرنا ہر بڑے سے بڑا آدمی وزیر قانون ہے وزیر داخلہ ہے وزیر آلہ ہے وزیر آزم ہے صدر ہے ڈی آئی جی آئی جی ایس پی ہے کوئی بھی ہے ہر ایک جھوٹ بولنے میں ایک دوسرے سب کر لے جانے ہی کوشش میں ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا تیسرے کے بعد چوتھا اپنی نا اہلی اور ناکامی ہم ساروں کو پتا ہے کس کو نہیں پتا ذاتی دشمنی میں لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے اس کو انکاؤنٹر کہہ دیتے ہیں کسی مجرم سے پیسے لے کر اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس کے بدلے کسی دوسرے کو مار کر فائل بند کر دیتے ہیں اس کو انکاؤنٹر کہہ دیتے ہیں یہ معورہ عدالت قتل یہ ظلم ہے یہ زیادتی ہے نہ اسلام اجازت دیتا ہے نہ قانون اجازت دیتا ہے نہ محضب معاشروں میں اس کی کوئی گنجائش ہے پھر اگر ایسا واقعہ ہو گیا اس کے اوپر کیسے کیسے بھونڈے بھونڈے جو ہے نہ عجیب و غریب قسم کے اس کے اوپر دلائل گھڑے ہیں مجھے زشان اس کی سیلفی تھی دیستگردوں کے ساتھ اب پر جلتے ہیں ہمارے بات کرتے ہوئے ہمیں بھی دانتوں پسینہ آتا ہے لیکن سوال ہے کرنا تو بنتا ہے بھئی آصف غفور صاحب میجر جنرل آئی ایس پی آر کے جو ہے نہ ہیڈ وہ اگر ایک دیستگرد کے ساتھ تصویر کھچوا لیتے ہیں تو پھر ان کو بھی دیستگرد نکلیر کر دو کسی بھی دیستگرد کے ساتھ یا کسی بھی غلط آدمی کے ساتھ ایک تصویر اگر منزر عام پر آ گئی ہے تو اس سے ہی ثابت تو نہیں ہوگا کہ وہ دیستگرد ہے یا اس کی کوئی کال غلطی سے کسی ایسے نمبر سے آ گئی ہے جو نمبر کسی وقت میں کسی مجرم پیش ہے شخص کے استعمال میں رہا ہو تو اس سے وہ دیستگرد ثابت تو نہیں ہو جاتا مان لیجئے کہ آپ نہ اہلی اور نہ کامی اور اپنے کوئی اور غلطی پر پردہ ڈالنے کے لیے ایک عام آدمی کو دیستگرد تھا بچارہ تو آخری وقت تک اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے وہ گاڑی چلا کر اپنے گھر والوں کا پیٹ پال رہا تھا دیستگردوں کے پاس تو جو ہے نا وہ کچھ اچھا کم از کم بینک بیلنس کوئی اچھا آکاؤنٹ ہی ہونا چاہیے کوئی ان کے پاس کوئی اچھا لائف سٹائل ہی ہونا چاہیے کوئی معاشرے میں کوئی جدھر وہ رہتے ہیں وہاں کے لوگوں کوئی کم از کم ان کی کوئی کوئی پوری سرار حرکتوں کے بارے میں کوئی خطشہ ہونا چاہیے لیکن یہاں نہ ثابت کر سکے تو چیف جسٹس سامنے اپنے ہاتھوں سے پکڑی ہوئی شراب کو شراب نہ ثابت کر سکے اور ثابت کرنے پر آئیں تو گاڑی میں پڑے ہوئے جو ہے نا شادی کے کپڑوں کو خود کچھ جاکنے بنا دیں یہ جو جھوٹ کے پلندے اور یہ جو اپنی ناہلی اور ناکامیوں کو چھپانے کے جو یہ جو یہ طریقے ہیں یہ یقیناً بڑے مضموم ہیں اور ان سارے سارے خون کو دونے کے لیے جو ہاتھ آئی ہے وہ ایک بچارے ایک زیشان کی داڑی ہاتھ آئی کوئی یہ نہیں کہتا کہ جو دوسرا بندہ خلیل ساتھ مارا گیا ہے وہ بھی تو انسان تھا اس کی داڑی نہیں اس کو کیوں مارا عورت کو کیوں مارا بچی کو کیوں مارا اللہ اکبر ظلم ہے بڑا ظلم ہے برپور اس کی مضمومت ہم کرتے ہیں ظلم کی حمایت تو ظلم کی حمایت نہ میں کر سکتا ہوں نہ ظلم کی حمایت کی تعمت اپنے اوپر لینے کا مجھ میں حوصلہ ہے لیکن یہاں دونوں طبقوں کو دعوت فکر ہے مولویوں کو بھی اور مولویوں کو بدنام کرنے والوں کی بھی ہاں مجھے چاہیے کہ میں معاشرے کو ایسے مولوی دوں ایسے داڑی والے دوں جن کا کردار ایسا ہو جن کی زندگیاں ایسی ہوں کہ وہ معاشرے کا ایک قابل ترین فرد ہو یہ میرا قصور ہے میرا داڑی والا ہونا یہ میرا قصور ہے کہ میں نے بحیثیت مولوی بحیثیت داڑی والا کوئی ایسے قابل داڑی والے دیئے ہی نہیں اور دوسری طرف یہ اداروں کا قصور ہے کہ ان کو جب اپنی ناکامیہ چھپانی ہوتی داڑی والوں کے سر ڈال دے میں یہ دعوت فکر دیتا ہوں اللہ مجھے بھی کسیر اولاد دے میں کبھی اس بات سے نہیں پھروں گا میرا بیٹا اگر وہ پولیس افسر بننا چاہے مثال داڑی والا پولیس افسر میں کیوں نہیں ایک مثال معاشرے کو دیتا آپ میں سے ہر بندہ جو دین کو پسند کرتا ہے جو کوئی داڑی کو پسند کرتا ہے مولویوں سے محبت رکھتا ہے دین سے اس کو چاہیے ایسے پولیس افسر دے معاشرے کو ایسے مولوی دے معاشرے کو جو قابل لوگ ہوں جب یہ ہم پولیس میں اچھے لوگ بھرتی نہیں ہونے دیتے مولویوں میں ہم اچھے لوگوں کو جانے نہیں دیتے اپنے قابل بچوں کو اپنی اولاد میں سے ذہین بچوں کو دین کی طرف آنے نہیں دیتے تو پھر یہ جو یہ جو سارا فساد ہے اس فساد کا رونا رونا جو ہے بیکار ہے یہ سارا کچھ ہے اس وجہ سے کہ نکمے اور فضول قسم کے سارے لوگ وہ اس طرح کے اس طرح کے شعبوں کے اندر جو آ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ جو سادس سانحات رونما ہوتے ہیں پھر ہم ان کا ان کے معرکات تلاش کر رہے ہیں بیٹھ جائیں پھر ہم ان کا صدباب کر رہے ہیں بیٹھ جائیں تو پھر یہ بہت دیر کرتے میرے بھائیوں ہم اللہ کے حضور مغفرت اور اللہ سے ہم اس بات کی توبہ کرتے ہیں من حیث المجموع کہ بحیثیت معاشرہ ہم انسانوں کی قدر و قیمت کو بھلا بیٹھیں ہم صرف ایک دوسرے کو پتانے نشتر الزامات لگا کر اور کچھ بیان دے کر اور کچھ باتیں کر کر ہم سرخورو نہیں ہو سکتے ایک ایک بندہ ایک ایک فرد اپنے حصے کا اپنے حصے کا دیا جلائے اپنے حصے کی شما روشن کرے اپنے حصے کا چراغ جلائے تو پورا معاشرہ روشن ہو جائے گی ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ شریک جرم ہے ہم میں سے ہر شخص ظلم پر خموش رہتا ہے ظلم کا حصہ بن جاتا ہے اور ظلم کے جو جو اسباب ہیں ان اسباب کو ہم ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتے اور پھر ہم اپنے اداروں کے اوپر اور ہم اپنی حکومتوں کو صرف جو ہے نا مورد الزام ٹھہرا کر بجو زمان نہیں ہو سکتے اداروں کی بھی ہمارے جتنے بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں دفاعی ادارے ہیں خفیہ ادارے ہیں ان سارے اداروں کے بارے میں بھی ہم ہم بیچارے عام لوگ ہم کیا کہہ سکتے ہیں یہ نہ ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ منافق ہے نہ ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ اتنے ماہر ہیں ایک طرف ہم انسان جلد باز ہے نا طبیعت میں داڑی کو پر اتراز ہوتا ہے نا سوچتا ہے کہ یار اب داڑی والوں کا پتہ نہیں معاشرے میں کیا مقام بچا ہے میں تو داڑی رکھ کر ایسے ہی فس گیا ہوں داڑی کٹوائی لیں داڑی والوں کو ایسے گالیاں پڑتی رہتی ہیں جلد باز ہے انسان فیصلے کرنے میں اسی طرح جب بھی کوئی ایسا وقوع ہوتا ہے حکومتوں کے بارے میں اداروں کے بارے میں فورا یہ تو سب جو ہے نا مسلمانوں کے دشمن ہیں یہ تو سب جو ہے نا ظالم ہیں ان کا تو کوئی سسٹم نہیں ہے یہ تو یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے میرے بھائیو ہر پہلوں میں نا تحمل برتباری اور حوصلے کے ساتھ چیزوں کو سوچنا اگر یہ عادت ہماری قوم ہمارا معاشرہ یہ عادت اپنا لینا تو بہت سارے معاملات درست ہو سکتے ہیں یہ جلد بازی میں جو ہم فیصلے کر لیتے ہیں نا ہمیں یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ جو ہماری حکومت ہے یا جو ہمارے دفاعی عدلیہ کے دوسرے ادارے ہیں جو فوج ہے پولیس ہے یہ مخلص کتنے ہیں اور منافق کتنے ہیں یہ فیصلہ ہم نہیں کر پاتے نا پھر جس کا جب دل کرتا ہے کبھی ان کی تعریفوں میں زمین اسمان کے قلابے ملاتا پھرتا ہے ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اپنے اداروں کی حمایت میں وہ اس حد تک چلے گئے ہیں کہ وہ اس سارے واقعے کو زیشان کو اور ان لوگ دیشتگرد ثابت کرنے پر تولے بیٹھیں کہ جی دیکھو جی فلان نے کہہ دی دیشتگرد ہو دیشتگرد ہو گئے اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کوئی ایک بات ماننے پر تیار نہیں ہے ابھی پھانسی دو ابھی یہاں لٹکاؤ ابھی یہ کرو ابھی وہ کرو او بھئی انصاف سسٹم کیسے درست ہوگا آپ انصاف کہاں سے لیں گے عدالت میں جائیں گے دروازہ کھٹ کھٹائیں گے کوئی طریقے کار ہوگا نہیں انصاف کا بہرحال یہ بڑا ظلم ہے بہت بڑا سانیہ ہے اس سانیہ کے خلاف ہم اس کی بھرپور مضمت کرتے ہیں ہمارا دین ہمارا اخلاق ہماری تہذیب ہمارا قانون کوئی بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا اور کوئی بھی اس چیز کو جائز نہیں سمجھتا کہ ایسا ظلم وہ معورہ عدالت قتل وہ کسی کا بھی ہو وہ افغانوں کا ہو وہ پتھانوں کا ہو وہ نقیب اللہ محسود کا ہو وہ یہ ازدشان اور خلیل کا ہو وہ اداروں کے ہاتھوں قتل ہو یہ عام عمام کے ہاتھوں قتل ہو ہم ایسے کسی بھی قتل کو رواہ نہیں سمجھتے اس کی اجازت نہیں دے سکتے لیکن میرے بھائیوں بحثیت دیندار بحثیت ذمہ دار معاشرہ ہونے کے اپنے ملک کو گالیاں مت دیجئے اپنے اداروں کے خلاف بغاوت کا حصہ مت مان جائیے اس کا ردعمل پھر کیا آتا ہے آپ نے دیکھا کہ جب کوئی ایک شخص کوئی ذمہ دار اس مسئلے کو سلجانے کے لیے جاتا ہے تو لوگ پھر مجدل ہو کر اسی کے پیچھے باگتے ہیں اسی کو آگ لگانے کو اسی کو پھانسی دینے کو باگتے ہیں یہ جو عدم برداشت کا رویہ پیدا ہوتا ہے ایسے سانحات سے اس سے پھر ہمارے دشمن بڑا فائدہ اٹھا کر آپ دیکھیں ایک وقوع ہوا آسانہ ہوا ظلم کی حمایت میں قطع نہیں کروں گا لیکن اس کے رد عمل میں جو نقصانات ہو جاتے ہیں معاشرے کے وہ کیسے کیسے ہو جاتے ہیں پھر وہی سب لوگ کافروں کے ایجنٹ تکفیری اور خارجی قسم کے لوگ ان کو موقع مل جاتے ہیں ان کو رستے مل جاتے ہیں کہ وہ آپ کے مقتدر اداروں پر آپ کے دینی حلقوں پر ان لوگوں کو پر انگلی اٹھانے کے لیے رستہ کھول لیتے ہیں یہ سوشل میڈیا کا وہ فساد ہے جس کے پر ہم پیچھے سے باتیں کر رہے تھے ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم تک یہ خبر سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچی سوشل میڈیا نے اس آواز کو اٹھایا لیکن ایک دوسرا پہلو جس پہلو سے سب سے زیادہ دہشتگرد میں کس نے پیدا کیا ہے سوشل میڈیا ہے ہر دہشتگردوں کا ہر گروہ اس کے لیے سب سے محفوظ پناہ گا اور اپنی جو ہے نا وہ سوچ اپنی فکر پھیلانے کا سب سے موثر ذریعہ وہ سوشل میڈیا ہوتا ہے جب بھی ایسا کوئی واقعہ اور سانیہ ہوتا ہے ظاہری بات ہے عوام کے جذبات مشتعل ہوتے ہیں لوگ حساس ہوتے ہیں غصہ غم غصہ ہوتا ہے اور لوگوں کے غم و غصے کو اس کو نفرت میں بدلنا اور اس کو بغاوت میں بدلنا اور اس کو خروج میں بدلنا رکومتوں کے اور اداروں کے اور اپنے ملت کے خلاف کر دینا جب ہم یہ بات کہتے ہیں نا سب تباہ ہو گیا معاشرہ تباہ لوگ تباہ حکومت تباہ اللہ اکبر اس پر مجھے ایک حدیث یاد آ رہی تھی کسی وقت انشاءاللہ بالتفصیل اس موضوع پر بات کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال حلق الناس وہو احلق ہوں جو بندہ یہ کہتا ہے نا ہر طرف تباہی بربادی ہے بس اب کچھ نہیں بچا وہ سب سے پہلے خود بڑا برباد وہ ہے یہ مایوسیاں اور یہ ناومیدیاں اور یہ منفی جذبات یہ پھلانے والا جو بندہ ہے نا شگو کا مقصد مدہ یہ نہیں ہے نا ہی میرا یہ مطالبہ ہے نا ہی کہ ابھی اسی چوک میں یوں ہی آگ لگا دو کھانسی دے دو قتل کر دو نہیں مقدمہ چلاو انصاف کے تقاضے پورے کرو ظلم کے سارے رستے بند کرو اپنی اصلاح حکومت بھی ادارے بھی عوام بھی سارے اپنی اصلاح کریں اپنے حصے کا چراغ جلائیں اور یہ یقین رکھیں شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خرشید سے یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے یہ مصبت سوچ اور یہ فکر ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے یہ صرف کہہ دینا اس حدیث کو مدنہ در رکھا گئی ہر شخص ہر ذمہ دار جو یہ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جس مندے کا یہ قول ہے کہ لوگ ہلاک ہو گئے بس بربادی ہو گئی اب کچھ نہیں ہو سکتا اب کچھ نہیں بچے گا یہ ملک بیڑا غرق ہو گیا یہ انصاف کا بیڑا غرق ہو گیا بلا شک و شبہ بیڑا غرق ہوا ہوا ہے لیکن اس کا ڈنڈورہ پھیٹتے رہنے کا لوگوں کے اندر منفیت اور لوگوں کے اندر مایوسیت اور ناومیدی پہ لانے کا کیا فائدہ اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برباد اصل میں یہ خود ہے جو لوگوں کو کہتا پھرتا ہے کہ لوگ برباد ہو گئے ہیں اقول اکولی حضا واستغفر اللہ علیہ ورکم ورشاید الحمدللہ الحمدللہ نحمد ونستعیل ونستغفر ونعوذ باللہ من شور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يہدی اللہ فلا مزل لہ ومن يدلل فلا حادی لہ واشدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ وحدہ لا شریک لہ واشدو ان محمد عبدو ورسولو داڑی جو ہے بہت ہی محترم سنت ہے مسلمانوں کا شعار ہے اور داڑی کے سنت ہونے پر پوری امت کا اجماع ہے داڑی نہ رکھنا ایک اپنی جگہ عملی کو تہی ہے اس موضوع سے ہٹ کر داڑی کے اوپر اترازات کرنا یہ بالواسطہ طور پر سنت پر اتراز ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر اتراز ہے کس کو نہیں معلوم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باریش تھے ان کی خوبصورت گھنی داڑی تھی سارے انبیاء داڑیوں والے تھے صحابہ اکرام سارے قرون اولہ کے سارے آئمہ آج کے دور میں بھی علماء صلحاء سب کے سب داڑیوں والے ہیں داڑی کو تنخید کا تنز کا اور جو ہے نا داڑی کے اوپر لطیفے اور مزاق اور داڑی کو ہی سارے الزامات داڑی کے اوپر ہی تھوپ دینا یہ کئی طرح کی نائنصافی ہے اور دوسری طرف داڑی والوں کو بھی اپنے اندر یہ اعتماد اور حوصلہ پیدا کرنا چاہیے کہ اس بات کو سمجھیں میں الحمدللہ اس بات کو تسلیم کرتا ہوں داڑی کی وجہ سے کبھی مجھے اس معاشرے میں رہتے ہوئے کسی پریشانی کا سامنے نہیں ہوا جو لوگ یہ بات بھی کہتے ہیں نا کہ جی داڑی کے داڑی ہونے کی وجہ سے یہ جو ہے نا فلان ہو رہا فلان ہو رہا فلان ہو رہا وہ لوگ بھی نا امیدی پھلانے والے اور منفی سوچ پھلانے والے ہیں صحیح بات یہ ہے الحمدللہ کسی بھی آج تک پچھلے دس سال میں مجھے نہیں یاد نہ موٹر سائیکل پر نہ گاڑی پر مجھے کبھی کسی ناکے پر یا کبھی کسی جگہ پر کسی پولیس والے نے نہیں رکا داڑی ہونے کے باوجود اور مجاہدین کے ساتھ یعنی صحیح العقیدہ اور درست منحج رکھنے والے مجاہدین کے ساتھ تعلق کس سے چھپا ہوا ہے میرا سب کو معلوم ہے اگر ایک عام بندے کو معلوم ہے تو ادار ہوں لیکن الحمدللہ کبھی اس داڑی کی وجہ سے نہ کبھی کسی نے توہین کی ہے نہ کبھی کسی نے تکلیف دی ہے نہ کبھی کسی نے پریشان کی ہے کسی تھانے میں چلے جائیں کسی ادارے میں چلے جائیں حتیٰ کہ اپنے دوستوں کے اندر سکول کالیج کے دور میں آپ کو نوجوانوں کو یہ بات خاص طور پر معلوم ہے کسی نوجوان کے لیے اپنے دوستوں کے والدین کا جو اعتماد حاصل کرنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے ہم میری داڑی اور میری انچی شلوار پینٹ پہنے یا ٹراؤزر پہنے وہ انچا ٹکنوں سے ہونا یہی ایک بہت بار حوالہ ہوتا تھا کہ یہ بندہ ٹھیک ہے یہ جو چیز ہے کہ داڑی بعزت ہے داڑی معزت ہے داڑی نے ہمیں عزت اور مقام دیا اگر کچھ داڑی والوں کے جرم اور کچھ داڑی والوں کی غلطیاں ہیں تو ان غلطیوں کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ سارے کا سارا دیندار طبقہ اور سارے کا سارے مولوی جو غلط ہیں اور مولویوں کے خلاف پھر پروپیگنڈا کرنے میں کچھ لوگ تو یقینی طور پر جو ہے نا وہ ہوتے ہیں جو بدزنی پھیلانے والے اور وہ ایجنٹ قسم کے لوگ یہ ہمارے اچھرے میں ایک واقعہ ہوا ایک مولوی صاحب کو پکڑ کر کچھ گناہ تو بالخصوص مولویوں کے متھے لگا دیئے گئے نا کہ تفرقہ پھیلانا مولویوں کا کام ہے مسئلوں میں غلط حرقات کرنا مولویوں کا کام ہے مالی غبن کر حالانکہ یہ سارے کام مولویوں کے علاوہ باقی لوگ بھی کرتے ہیں مولوی کو اقام انسان نہیں سمجھتے مولوی کو دنے فرشتہ سمجھتے ہیں اچھرے میں ایک مسجد کے امام صاحب کو پکڑا تھانے میں بند کیا اتنی پھینٹی لگائی اتنی پھینٹی لگائی چمڑی اُدھہر دی بچارے کی اور الزام کیا تھا کہ جی مسجد میں بچے کے مسجد کی چھت پر جو ہے نا وہ بچے کی لاش ملی ہے تو امام نے مار دی ہوگی بعد میں جب سارا وہ کوئی بطلہ تو پتہ چلا جی کہ وہ تو کوئی ملے کا کوئی چرسی تھا اور اس چرسی نے سارا کچھ کارکیوں نے لیکن جو امام صاحب کا کمرہ تھا اس کمرے کے اندرے وہ امام صاحب ایک لڑکی کے ساتھ رنگ کے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں اب وہ امام کا قصور یا داڑی والے کا صرف قصور نہیں ہے وہ ایک انسان ہے عام انسان ہے اول تو اس وقوعے کی پوری تفصیل جو ہے وہ بڑی لمبی ہے لیکن اس کو جس طرح سے سوشل میڈیا پر پھلایا گیا ہے نہ وہ مولوی زیادی کر رہا تھا نہ اس مولوی رضا مندی کے ساتھ جیسے عام لوگ جو ہیں وہ زنا کرتے ہیں غلط کاریاں کرتے ہیں اب اس رضا مندی کا لعبادہ جو ہے نا وہ نہیں اس کو پہنائے جا سکتا کہ جی پھر کہیں کہ جی چلو جی یہ تو جی ایسے ہے ویسے ہے فلان لیکن مولوی کو تانے مارنے کے لیے ایک بڑا ملاسب موقع ہاتھ آ گیا تو عام عمومی تاثر کے اندر بھی ہمیں دھاڑی پر مولویوں پر مولویوں پر اتراز وہ لوگ کرتے ہیں جو دین پر ڈریکٹ اتراز نہیں کر سکتے اللہ رسول قرآن پر ڈریکٹ اتراز مولویوں کو سامنے رکھ کر سارے تیر اس پر برساتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں اس بات کو سمجھنے کی تفیق عطا فرمائے ہم سب کو داڑیاں رکھنے کی اس سنت کو بنانے کی تفیق عطا فرمائے اور پھر داڑی کا احترام اس کو بھی بہار رکھنے کی تفیق عطا فرمائے کہ داڑی رکھ کر پھر ہم کوئی ایسے کام نہ کریں جیسے داڑی متعون ہو اور اگر داڑی والے سے کوئی غلط کام ہو بھی جائے تو داڑی والے کو انسان سمجھا کیلئے داڑی والا آسمان سے ڈریکٹ نہیں گرا وہ اسی معاشرے کا فرد ہے وہ بھی انسان ہے اس سے چھوٹی مٹی غلطیاں ہوتی ہیں اس کے اتحاد بھی شیطان اس درہ لگا ہوئے جیسے ہر انسانیت لگا ہوا ہے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے ہماری غلطیں ترگزر فرمائے اللہ تعالی مظلوموں کی مغفرت فرمائے اللہ تعالی ہمارے معاملات کی صلاح فرمائے ہماری حکومتوں کو اللہ صحیح فیصلے کرنے کے عدالتوں کو صحیح فیصلے کرنے کے تفقیق تا فرمائے ربنا تقبل منا انکانت السمع العلیم وطبالینا انکانت تتواب الرحیم سبحانہ ربی کرد سبحانہ ربی کرد